بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم سورة المعون سیکھیں گے گرامر میں ضلہ اور ضنہ دو افعال سیکھیں گے جس میں مادے کے حروف ریپیٹ ہوئے ہیں اور کچھ نکاتے تعلیم اور شوق اور اس سبق کے ختم تک ہم 147 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 43 ہزار بار آئے ہیں سورة المعون کا تعارف لیتے ہیں یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی یعنی اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت دینی شروع کی تھی اور مدینہ کو حجرت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا اس سورت میں ان لوگوں کی حالت بتائی گئی ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اس وقت کے قریش کے سردار بھی بہت خراب اخلاق والے تھے حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو کعبی کی خدمت کرنے والے ہیں اور ہم بہت نیک ہیں یہ اس وجہ سے کہ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا ایسی سورتیں ایسی سورتیں یا آیتیں پڑھتے ہوئے ہم کو بھی یہ چک کرنا چاہیے کہ ان کی کوئی عادت یا اس کی کوئی بھی چھلک ہمارے اندر نہ ہو بلکہ اس سے بڑھ کر ان بری عادتوں کے خلاف والی اچھی عادتیں ہمارے اندر ہوں تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی یکذبوا بالدین کیا تم نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا ارائیت کیا تم نے دیکھا اع کا مطلب کیا ہے رائیت فعلت رائیت آپ نے دیکھا رائیت آپ نے دیکھا تم نے دیکھا اللذی وہ جو کے اللذی وہ جو کے اللذی نہ اس کی جمع ہے وہ سب جو یکذبوا یکذبوا جھٹلاتا ہے یہ اسی وزن پر ہے جس پر سب بحا ہے سب بحا کذبا کذبا یکذبوا کذبا اس نے جھٹلایا یکذبوا وہ جھٹلاتا ہے یا جھٹلائے گا تو یہاں پر مراد ہے یکذبوا جھٹلاتا ہے بدین روز جزاو سزا کو بدین روز جزاو سزا کو یا بدلے کے دن کو یعنی جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اس کا انکار کرتا ہے وہ بہت خراب کردار اور گھٹیا اخلاق والا ہے آخرت کو جھٹلا کر اس نے پہلے قدم پر ٹھوکر کھائی اس نے کائنات کا مقصد ہی نہیں سمجھا یا لا پروائی کی اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں موجود ہے اس لیے اب اس سے کوئی بھی صحیح کام ہونا مشکل ہے ہم کہیں گے اے اللہ ہمارا آخرت آخرت پر یقین و ایمان مضبوط کر دے اے اللہ ہم کو جب کوئی شیطانی وسوسہ یا برا خیال یا غصہ ازمائش مسئبت وغیرہ آئے تو ہم کو آخرت یاد رکھنے کی توفیق دے چلی پریکٹس کرتے ہیں ہم ترجمہ کیجئے ارائیتا کیا تکلنے دیں ہاں اللہ وہ جو کے یا اس کو جو یکذبو جھلاتا ہے بالدین روز جزا صدا کو ارائیتا اللہ یکذبو بالدین کیا تکلنے دیں ہاں اس کو جو جھلاتا ہے روز جزا صدا کو فذالک اللہ یدعو الیتیم فذالک یہی ہے وہ اللہ جو کہ یدعو دھکے دیتا ہے الیتیم یتیم یہی ہے وہ جو کہ دھکے دیتا ہے یتیم فا کا مطلب پس ہے ذالک مطلب وہ اور اس کی جمع آپ کو یاد ہے ذالک وہ اولائی کا وہ سب ذالک اولائی کا فذالک یہی ہے وہ اللہ جو کہ یدعو دھکے دیتا ہے دعا یعنی اس نے دھکا دیا یدعو دھکے دیتا ہے دعا یدعو ٹھیک ہے ضل یدلو ظن یظن اسی وزن پر یہ الفاظ ہیں تو یدعو دھکے دیتا ہے الیتیم یتیم کو یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو ایک یتیم بچے کے طور پر تصور کیجئے اور اس کی بے بسی اور محرومی کو محسوس کیجئے اے اللہ ہم کو یتیم کی عزت و اکرام کرنے والا اور اس کو سہارا دینے والا بنا جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا جب بھی آپ غلط لوگوں کی صفات دیکھیں تو اس اپوزٹ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو یتیم کی عزت و اکرام کرنے والا اس کو سہارا دینے والا بنا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کافالت کرنے والا یعنی اس کے معاملات کی نگرانی اور خبرگیری کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کا اشارہ کیا تو پریکٹس کیجئے فَذَلِكَ یہی نہیں ہے وہ الَّذِي جو کہ یدعو یتیم یتیم فَذَلِكَ الَّذِي یدعو الْيَتِيم یہی ہے وہ جو کہ یتیم وَلَا يَحُدُّ عَلَى طُعَامِ المسکین اور نَحِي رَغْبَت دِلَاتَا کھانے پر مسکین کے وَلَا يَحُدُّ اور نَحِي رَغْبَت دِلَاتَا یَحُدُّ حَدَّ یعنی حَدَّ رَغْبَت دِلَا يَحُدُّ رَغْبَت دِلَاتَا غَنَّ یَظُنُّ دَعْعَ یَدُعْعُ حَدَّ یَحُدُّ انساروں میں کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کے آخری کے دو حروف مادے کے دو حروف سیم ہیں جس کی ہم مزید پریکٹس اسی لسن میں گرامر میں کریں گے تو حَدَّ رَغْبَت دِلَا يَحُدُّ رَغْبَت دِلَاتَا مسکین کی جمع ہے مساکین على طعام المسکین کھانے پر مسکین کے یعنی وہ رغبت نہیں دلاتا دوسروں کو کہ بھئی مسکین کو کھانا کھلاؤ آج بھی کئی مسکین موجود ہیں جن کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے اس دنیا میں سو کروڑ لوگ بھوک کی زدمے ہیں یو این کی ریپورٹ کے مطابق یہ شخص نہیں رغبت دلاتا یعنی دوسروں کو نہیں کہتا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اس لیے کہ اگر وہ دوسروں کو کہے گا تو خود کو بھی کھلانا پڑے گا غریبوں کے مسائل کو دیکھ کر بھی انجان یا اپنی دنیا میں اپنے عیش میں ہی مگن رہتا ہے اس کو اللہ تعالی کے احسانات یاد نہیں آتے تو ہم کو کیا کرنا ہے اس سے آپوزٹ کام کرنا ہے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ لوگوں کو کھانا کھلاؤ رحموں کو ملاؤ یعنی رشتداریوں کے حقوق ادا کرو اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں یعنی تحجد کو تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے تو چلیے پریکٹس کیجئے وَلَا يَحُدُّ وَلَا نَحِنِ رَبَّت دِلَادَا عَلَا طَعَام کھانے پر وَلَا نَحِنِ رَبَّت دِلَادَا کھانے پر مسکین کے اور نَحِنِ رَبَّت دِلَادَا کھانے پر مسکین کے یعنی نَحِنِ رَبَّت دِلَادَا مسکین کے کھانے پر فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ پس خرابی ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں فَوَيْلُ فَعْيَنِ بَس وَيْلٌ خرابی ہے وَيْلٌ خرابی ہے لِلْمُسَلِّينَ مسلی نماز پڑھنے والے وہ کہتے ہیں سَلَّا اس نے نماز پڑھی مسلی نماز پڑھنے والا مسلی کی جمع مسلون مسلین تو لِلْمُسَلِّينَ نماز پڑھنے والوں کے لئے یا نمازیوں کے لئے کون سے نمازی الَّذِينَ جو کہ ہم وہ عن صلاتهم صلاتهم ان کی نمازیں یا ان کی اپنی نمازیں یا ان کی اپنی نماز سے عن صلاتهم ان کی اپنی نماز سے سَاحُون غافل ہیں ساہِن کہتے ہیں غافل کو ساہِن کی جمع ساہُون ساہِن آپ کو یاد ہے یہ معلوم ہوگا سجدہ سَحُن کس کو کہتے ہیں سجدہ زف وہ سجدہ جو نماز میں غفلت سے اور بھول سے چھوٹ جانے پر کیا جاتا ہے اگر غفلت بھول کی وجہ سے کوئی چیز چھوٹ گئی نماز میں تو سجدہ صحف کرتے ہیں تو اسی صحف اسی مادے سے ساہن ساہون وغیرہ نکلا ہے مکہ کے مشرق کعبے میں تالیاں بجاتے ہوئے اور سیٹیاں مارتے ہوئے عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی حقیقی نماز سے غافل ہیں اس لئے ان کی تباہی ہے افسوس ہے کہ آج بھی کچھ مسلمان نماز کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں بے دلی سے جان پر اٹھ کر وقت کے ختم ہونے کے قریب یا ختم ہونے کے بعد پڑھتے ہیں جماعت کا لحاظ نہیں کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے بھی کبھی دل کہیں اور سوچ رہا ہوتا ہے کپڑوں سے کھیرتے ہیں نظریں ہی دردر دوڑاتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اس سے ہم دس گناہ یا اس سے بھی بہتر پڑھ سکتے ہیں اللہ ہم کو وقت پر جماعت کے ساتھ حقیقی نماز یعنی جماعت کے ساتھ دل سے غور کرتے ہوئے آجزی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے چلیے پریکٹس کیجئے فویلن فسرابلی ہے للمصلین نمازیوں کے لیے الذین جو کہ ہم وہ عن صلاتہم اپنی نماز سے ساہون فویلن للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون بس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہیں جو اپنی نماز سے غافل ہیں جو اپنی نماز سے حقیقی نماز سے غافل ہیں یہ آیت آپ فویلن للمصلین پر رک نہیں سکتے اس لیے کہ اگر اس پر رک جائیں گے تو مطلب ہوگا کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے اس لیے دونوں کو جوڑ کے پڑھنا ہے جو کہ دکھاوا کرتے ہیں اور رکھتے ہیں عام ضرورت کی چیز رعا کا مطلب ہے دیکھا یرا دیکھتا ہے ارا کا مطلب ہے دکھایا یوری دکھاتا ہے اور را آ کا مطلب دکھاوا کیا ریاکاری کی یوراؤن را آ یورائی یوراؤن دکھاوا کرتے ہیں دوسروں کو دکھاتے ہیں وَيَمْنَعُونَا اور روکتے ہیں منا کرتے ہیں نہیں دیتے الماعون معون کو معون کی اس کو کہتے ہیں یعنی عام ضرورت کی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو لوگ یا پڑوسی چاہیں امیر ہو یا غریب ایک دوسرے سے ضرورت کے وقت مانگتے رہتے ہیں جیسے تھوڑے سے وقت کے لیے قلم یا ہتوڑی یا برطن وغیرہ دراصل جب انسان کو آخرت میں اللہ سے ملنے کی اور اس کے سواب کی امید یا عذاب کا ڈر نہ ہو تو وہ اچھا کام کرے گا تو وہ بھی دکھاوے کے لیے کرے گا تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں اس کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ کسی کی چھوٹی سی مدد بھی نہیں کرتا تو ایسی آیتوں پر ہم کیا کہیں گے کہ اے اللہ ہم کو جہاں تک ہو سکے صرف تیری خاطر لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق دے اور ہم کو لوگوں کی تعریف سننے اور یاکاری اور دکھاوے کی نیت سے بچا ترجمہ کیجئے یعنی نہیں دیتے عام ضرورت کی چیز سلام علیکم ا Jagمید رہت جوال cheating تجوید jے نمید پاس کام کبھی سلام علیکم